بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے امیدہ ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابا روم پر بنانے کا بلکل آسان سا طریقہ بتائیں گے جو کہ میں نے بچے وے کپڑوں سے بنایا ہے بغیر کوئی خرچہ کی ہے گھر کے اندر بچے کچھ کپڑوں سے یہ کمال کا آئیڈیا لے کے آئی ہوں جسے دیکھیں آپ پریڈی میٹ کپڑا لینا بھول جائیں گے بلکل آسان سا اور بہترین سا سوٹ ہے جو بہت آسانی اور جلدی سے تیار ہو جائے گا اس کی کٹنگ میں پہلے کر چکی ہوں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی اس لئے کٹنگ اگر میں لے کے آوں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو کٹنگ آپ لوگ جیسے کرتے ہیں بلکل آسان سی کٹنگ ہے جس میں آپ کو بنانے کا آئیڈیا دے رہی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا ویڈیو پروپ جائن کر لیں تاکہ کوئی بھی سوال یا کچھ بھی آپ کو پوچھ رہے ہیں تو آپ آسانی سے پوچھ سکیں ویڈس اپ کا لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جلدی سے جا کے آپ جوائن کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ بچا ہوا کپڑا تھا یہ وائٹ میل کپڑا بچا ہوا تھا یہ لائننگ کے اندر بھی میں نے یہ کٹ کر کے رکھ لیا ہے کٹنگ کیا ہو ہے یہ یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چھوٹے چھوٹے بیس تھے یہ کٹنگ میں نے کر رکھا ہے پھر میں اس کی سٹیچنگ کر کے مکمل اس کی پھر آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ فرنٹ بیک تھوڑا سا فرق کر کے میں نے فہمائش کے مطابق تقریباً تین انچ فرنٹ والا چھوٹا لیا تھا بیک والا پورا لیا تھا اور یہ پٹی فرنٹ والی سائٹ پہ لگے گی یہ ایسے یہ پاکٹس ہیں دونوں سائڈوں کے اوپر یہ میں نے ریس کے ساتھ کار کر لی ہیں یہ اوپر والا حصہ ہمارے روم پر کے آئے گا اور یہ اس کی لوپس بنیں گی یہ بھی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ صرف بچا ہوا کپڑا تھا اس لئے چھوٹے چھوٹے پیس جوڑ لگا کے رکھا ہوئے یہ ہمارا روم پر ہو گیا اور یہ نیچے جو پٹی ہیں ہیں اندر والی سائٹ پہ ہی لمبائی پوری نہیں ہو رہی تھی میں نے اندر والی سائٹ پہ لمبائی پوری کرنے کے لئے رکھا ہے یہ چھوٹی سی بو کاٹی ہے اس کو ایسے کر کے یہ شرٹ کے ساتھ یہ والا الاسٹک ہے اس کے ساتھ یہ میں نے میچنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کی بیک پہ یہ والا الاسٹک تقریباً ہم اتنا جوڑا الاسٹک لگائیں گے اس میں کوئی چیز بھی میں خرید کے نہیں لائی بچے ہوئے کپڑے تھے یہ باریک لون کارٹن ہے اس کے اندر میں نے یہ شرٹ کٹنگ کی ہوئی ہے اسے تھوڑا سم سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بیک ہے یہ جتنا کپڑا تھا اسی کے مطابق ہی میں نے کٹنگ کیا ہے اور یہ فرنٹ ہے یہ پورا نہیں آرہا تھا پھر یہ ایک پیس اور لگا کے یہاں میں ریزائن کچھ کر دوں گی پاکٹ لگا دوں گی یہ دیکھئے فرنٹ بیک میں نے اسے کٹنگ کر لیا اور فرنٹ والا تقریباً ڈیڑھ سے دو انچ میں نے زیادہ رکھا ہے یہ پٹی کی مڑائی کے لیے سمپل یہ چھوٹی سی پاکٹ کٹی ہے یہاں لگائیں گے ہم اور اس کے علاوہ یہ ہمارا یہ بلکل سمپل کالر کٹنگ کی ہے یہ بھی چھوٹے چھوٹے پیس تھے جب سلائی ہو جائے گا یہ پھر آپ دیکھیں گے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس کی آستین ہے بلکل پلین شرٹ ہے اس کے اوپر گوئی کالر اور کچھ نہیں لگایا کیونکہ اس کے اوپر یہ اس ہی کالر میں وہ بنے گی وہ اس کے اوپر پرومیننٹ ہو جائے گی رومپر کے اندر کسی طرح کی رومپر کے اندر جو شرٹ بنتی اس میں کسی طرح کی دیزائننگ کی ضرورت نہیں ہوتی میرا طریقے کار ہے کہ میں ہمیشہ کپڑے کٹنگ کر کے رکھ لیتی ہوں جب میں سلائی کرتی ہوں تو ایک اکپیس اٹھا کے سلائی کر لیتی ہوں اس کے لیے مجھے کچھ بھی پکھیرہ نہیں کرنا پڑتا اور کپڑے پہترین سٹیچنگ ہو جائے گا اس سوٹ کی کٹنگ آپ نے دیکھ لی ہے اور یقیناً آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے اب میں اس سوٹ بنانے کا آئیڈیا آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے اس کا یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی یہ بیک سائیڈ ہے ایک سال کے بچے کا یہ سوٹ میں نے تیار کیا ہے میرے پاس ہر چیز گھر میں موجود تھی کچھ بھی میں وزار سے نہیں لے کے آئی آپ کو اس کا علیدہ علیدہ سٹریپ یہ ہے اس کے بتاتی ہوں یہ دیکھئے اس کی چھوٹی سی یہ ڈیزائننگ کر کے وہ بنائی ہے اور یہ اس کا یہ رومپر ہے میں علیدہ علیدہ کر کے آپ کو یہ دکھاتی ہوں لائننگ کے اندر میرے پاس کارٹن کے اندر کپڑا تھا یہ اور یہ کچھ کپڑا کارٹن کے اندر وائٹ کے اندر میرے پاس موجود تھا اس کپڑے کے اندر دیکھیں میں نے میرے پاس جتنا کپڑا تھا اسی کے مطابق میں نے کٹنگ کی ہے یہ چھوٹا سا جو یہ ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے دراصل یہاں پر یہ کپڑا جوڑ تھا اس کو میں نے ایسے ہی ڈبل کے اندر کر کے سلائی اور اس کو ڈیزائن دے دیا ہے دیکھئے کھول کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ ایک کٹ لگا ہوا تھا اس کے اندر بھی میں نے یہ ڈیزائننگ تھوڑی تھوڑی یہ ڈیزائننگ کر دی ہے اور اس کا کالر کچھ اس میں فیوز وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا ہوا سمپل ڈبل کپڑا ہے یہ بھی ڈبل کپڑا ہے ایک کپڑے کی پٹی ہے ایک کپڑے کی پٹی ہے سمپل کالر کٹنگ کر کے ڈبل سلائی کر کے میں نے لگا دیا ہے ہاں فاس تین ہے اس کی اور اس کے یہ جو ہے بٹن جو میں نے لگائیں یہ رنگ بٹن کے گھر پہ ہی لگائیں میں نے یہ رنگ بٹن بنانے کا لگانے کا طریقہ جو ہے میں پہلے ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ یہ سب چیزیں کروا چکی ہوں اور یہ اس کی بیک ہے ہر چیز جو ہے اس کی پوری تیم ڈبل سلائی سے کی ہے باقی جو فرنٹ فرنٹ والی سلائی ہیں وہ ون بوٹ کی سلائی سے لگائیں ہیں دیزائننگ آپ تھوڑی سی آپ جو بھی سلائی شروع کریں یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ تین سلائی لگا رہی ہیں ایک جگہ دو لگا دی ایک لگا دی تیم آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اسی کے مطابق جو آپ نے دیزائن شروع کیا ہے اند تک اسی کے مطابق چلنا ہے یہ اس کی شرٹ ہے اور اب اس کا روم پر دکھاتے ہوں میں آپ کو یہ جسٹ بلکل سمپل نکر بنائی ہے اور یہ دیکھیں یہ سلائی کے ساتھ یہ دیزائننگ یہ والی پٹی کی دیزائننگ کی ہے کیونکہ لمبائی کے رخ کے اندر کپڑا تھا اس کے اوپر اور کوئی کلر ایڈ نہیں کیا یہ جو اس کی میں نے پاکٹ لگائی ہیں بلکل سمپل کپڑا لگا کے اندر کی طرف یہ فولڈنگ کر کے اور اس کا رخ میں نے ٹیڑی لائنیں ایسے کر دی ہیں تاکہ یہ اس کے اوپر پرامیننٹ ہو جائے ٹھیک ہے اوپر یہ فرنٹ والی سائیڈ پہ میں نے ایسے پٹی لگائی ہے اور یہ لوپس ڈیزائن دیا ہوئے میں نے بیلٹ ڈالنے کے لیے بیک سائیڈ اس کی بلکل پلین ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ہم نے سمپل ایک سلائی سے ایسے الاسٹک لگایا ہے اور یہ پٹی بھی سیدھے رخ کے اندر لگائی ہے یہ دیکھیں الاسٹک اس طریقے سے کر کے فائنل کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جیز جو ہے یہ فرنٹ والے حصے کے اوپر اقریباً میں نے 6 انچ کے قریب یہ چوڑائی نیچے سے لی ہے 4 انچ کے قریب یہ اوپر سے چوڑائی لی ہے تھوڑی سی اس کی ڈیزائننگ کی ہے یہ چکور میں بھی بنا سکتے ہیں آپ گول کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور ایسے کٹ لگا کے یہ والا ایسے کٹ لگا کے آپ کٹ میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ ڈیزائننگ جیسے مرضی کر لیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چوڑائی اتنی ہی ہے تو یہ نکر یہاں سے کافی کھلی ہو جائے گی جو پہننے کے اندر صحیح نہیں رہے گی دو لوپس لگائی ہیں اس کے اندر بھی کچھ بھی ہم نے نکیا نیچے سے پٹی کو اوپر کی طرف فولڈ کیا ہے یہاں سے بھی فولڈ کیا ہے یعنی سینٹر میں سلائی آگئی ہے اس کی اور دونوں کو تقریباً تین انچ کے فاصلے سے سینٹر سے اور دونوں کو اٹیچ کر دیا ہے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے لگایا ہے یہ چیز یہاں سے ایسے آ جائے گی میں ایسے بند کریں گے اسے کاج بھی میں نے ہاتھ سے ہی کاج کی ہے میں بلکل سمپل طریقے سے کاج اور بٹن لگانے کا جو طریقے کار ہے میں نے اس کی ویڈیو بنا رکھی ہے بہت ڈیٹیل سے ڈسکرپشن میں لنک دے رکھا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے گھر پہ کاج کرنے کے طریقے میں نے بتا رکھی ہیں یقین کریں بناوا اتنا کمفرٹ اور اتنا خودصورت لگ رہا ہے کہ آپ بلکل ایسے آپ بلکل یقین نہیں کر سکتے کہ یہ ریڈی میڈ خریدا ہوئے یا گھر پہ تیار کیا ہوئے اسی طرح کے اور بہت سی چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے بچوں کے بچے ہوئے کپڑوں کے سوٹ وغیرہ ڈریس اچھے اچھے ڈزائن تیار کرنے کے طریقے کا اور بہت سے آئیڈیاز ہیں میرے پاس آپ میری ویڈیو دیکھتے رہا کریں یہ ویڈیو کورس سے ہٹ کے ہیں ہمارے کورس میں یہ سب چیزیں آگے چل کے آئیں گی اس لئے آپ ہماری ویڈیوز لازمی دیکھا کریں اس کے بعد اگلی ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو کورس سے متعلق ہی ہمارا ٹراؤزرز کا سیگمنٹ چل رہا ہے انشاءاللہ ٹراؤزر ہی اپنے کمپلیٹ کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز میں کورس سے ہٹ کے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ گرمیوں کے اندر گرمیوں کا سیزن ہے گرمیوں کے مطابق تقریباً میرا ڈیلی ورک کے اندر یہ کام ہوتا ہے اس لئے میں نے آپ سے یہ شیئر کیا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تالہ آئندہ بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹی ڈیزائننگ کے آئیڈیاز بچیوں کے بچوں کے بڑے جس طرح بھی ہیں جیسے جیسے میں تیار کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے شیئر کیا کروں گی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی یونیک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ